اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کے پروگرام سے ریلیٹڈ بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اس کا سکوپ کیا ہے جوب اپرچونٹیز کیا کیا ہوتی ہیں اور پاکستان میں کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو فور یئر بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کا پروگرام آفر کرتی ہیں یہ تمام کی تمام انفرمیشن آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو سب سے پہلے بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے ڈینٹر ٹیکنالوجی is making the dentures crowns bridges and dental braces that improve patient's appearance speech and ability to chew یعنی ڈینٹر ٹیکنالوجی کا پروگرام کرنے کے بعد آپ ڈینٹس تو نہیں بنتے ہیں لیکن ڈینٹسٹری میں جتنے بھی equipments وغیرہ استعمال کر رہتے ہیں تو ان کی تیاری کا یہ کام ہوتا ہے it is the technical side of dentistry that teaches you how to design and construct artificial teeth and removable orthodontic appliances and create appliances to meet each patient's needs تو ڈینٹر ٹیکنیشنز نے artificial دانت اور removable orthodontic appliances وغیرہ design کرنے ہوتے ہیں construct کرنے ہوتے ہیں ہر پیشنٹ کی individual need کے مطابق آپ کو یہ appliances تیار کرنے پڑتے ہیں آپ ڈینٹسٹ نہیں بنتے ہیں آپ اپنا خود کا کلینک اوپر نہیں کر سکتے ہیں لیکن ڈینٹر ٹیکنالوجی ایک versatile فیل ہے اور تمام ڈینٹسٹ کو ڈینٹسٹری سے related in appliances اور equipments کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں ڈینٹر ٹیکنیشنز کی ضرورت پیش آتی ہے اور ڈینٹر ٹیکنیشنز نے جو کام کرنا ہوتا ہے ان میں شامل ہے fabrication and repair of prosthesis, ڈینٹرل crowns, bridges, inlays and onlays وغیرہ and these appliances aim to restore the lost natural teeth of patients by restoring their function, phonetics and aesthetics اور زیادہ تر ڈینٹسٹ کو ڈینٹر ٹیکنیشنز کی services required ہوتی ہیں کیونکہ ڈینٹسٹ کے پاس زیادہ تر جو پیشنٹس جاتے ہیں تو انہیں ان equipments کی ضرورت پیش آتی ہے جن میں شامل ہیں ڈینچرز, crowns, bridges and dental braces وغیرہ تو ان کی تیاری اور designing وغیرہ کے لیے ڈینٹر ٹیکنیشنز کی ضرورت پیش آتی ہے اور پاکستان میں بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کا پروگرام اب کافی تیزی سے grow کر رہا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں کافی زیادہ universities اور institutions کی طرف سے یہ پروگرام آفر ہونا سٹارٹ ہوا ہے اور بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کو allied health sciences کے بہترین پروگرامز میں شامل کیا رہتا ہے اس کے بعد بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کے پروگرام کی بات کریں تو یہ 4 years کا undergraduate bachelor پروگرام ہوتا ہے اور اس میں admission کے لیے ضروری ہے کیونکہ انڈیریٹس نے FSC pre-medical کم از کم 50% محساسات کیا ہو جبکہ بعض ادارے FSC pre-medical میں کم از کم 45% محساسات کی شرط رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ابھی تک کوئی proper council نہیں بنی ہے حالانکہ 2021 میں پاکستان council for allied health sciences اپروو ہوئی تھی لیکن ابھی تک اس کو بقاعدہ طور پر function نہیں کیا گیا ہے اس لئے فیلحال کسی بھی university یا institute کو بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کا پروگرام آفر کرنے کے لیے کسی بھی کانسل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تاہم higher education commission اینی HEC کی طرف سے یہ پروگرام اپرووڈ ہوتا ہے اور بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی انٹی ٹیسٹ ریکوائر نہیں کیا جاتا ہے عام طور پر universities کی یہ choice ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو کسی particular انٹی ٹیسٹ کی demand کر لیں اور یا تو پھر وہ خود کا کوئی ٹیسٹ کرنے کر لیں otherwise 90% سے زیادہ جو universities بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کا پروگرام آفر کرتی ہیں تو وہ صرف اور صرف FSE کے ماس کی بنیاد پر ایڈمیشن کرتی ہیں اس کے بعد بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کے سکوپ اور job opportunities کی بات کریں تو یہ پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دینٹر ٹیکنیشن بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ دینٹر لیبارٹری ایڈمینسٹر کے طور پر جاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دینٹر سٹیریلیزیشن ٹیکنیشن لیب ایسسٹنٹ لیکچرار ڈینٹر ایسسٹنٹ ڈینٹر ہائیجین لیب ایسسٹنٹ ڈینٹر ایمپلانٹ ٹیکنیشن اور ارثوڈانٹک ٹیکنیشن کے طور پر کام کیا رہا سکتا ہے ان سب کے علاوہ دینٹر لیبارٹری ٹیکنیشن ڈینٹر ایکوپمنٹ سیلز رپرزنٹیٹیو ڈینٹر پریکٹس مینجر اور ڈینٹر ایڈوکیٹر یا انسٹرکٹر کے طور پر بھی jobs کی جا سکتی ہیں اور عام طور پر بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کا پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈینٹر ٹیکنالوجی کا انڈرگریڈ فوریو ڈگری پروگرام آفر کرتی ہیں تو ان میں سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں تو یہاں ٹوٹل پانچ ایسی گورنٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام آفر کرتی ہیں اور ان میں ٹوپ آف دے لسٹ ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور جو کی گورنٹ سیکٹر کی ہے اور یہاں ایڈمیشن کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ڈیمانڈ کیا رہتا ہے اور ہر سال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے تمام آلائیڈ ہیلسٹ سائنسز اور ڈی پی ٹی کے پروگرامز میں ایڈمیشن نویمبر کے منت میں ہوتے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی آف چائل ہیلسٹ سائنسز لاہور میں بھی بی ایس ٹینٹر ٹیکنالوجی کا پروگرام آفر کیا رہتا ہے اور یہاں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹریسٹ ڈیمانڈ ہی کیا رہتا ہے اس کے بعد نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے طرف سے بھی بی ایس ٹینٹر ٹیکنالوجی آفر ہوتی ہے کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز اسلامباد میں ہی پروگرام آفر ہوتا ہے اور کی ایم یو انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز اسلامباد تو اس طرح یہ ٹوٹل پانچ گورنٹ سیکٹر کی انیورسٹیز ہیں اور اس کے بعد اگر پرائیوٹ سیکٹر کی انیورسٹیز کی بات کریں تو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور میں بی ایس ٹینٹر ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے علاوہ سپیریئر یونیورسٹی لاہور ایف ایم ایچ کالج آف میڈیسن اینڈینٹسٹی لاہور دی یونیورسٹی آف فیصلہ باد راشتی لطیف میڈیکل کامپلیکس لاہور اور تمام پرائیوٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں تو یہاں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹیٹیز ڈمانڈ نہیں کیا رہا تھا اس کے بعد اکرہ یونیورسٹی اسلام آباد چکس ازاد کیمپس بختاور امین میڈیکل اینڈینٹل کالج ملتان بشیر انسٹیٹوٹ آف ہیلت سائنس اسلام آباد حفیظ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد کیپٹل کالج آف ہیلت سائنس اسلام آباد اور یہاں تک یہ پنجاب کی ٹوٹل پندرہ یونیورسٹیز ہیں جن میں سے پانس گورمنٹ اور دس پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس جنٹل ٹکنالجی آفر ہوتی ہے اور گلوچستان میں بھی صرف ایک پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو یہ پروگرام آفر کرتی ہے وہ ہے الہمد اسلامی یونیورسٹی کوئٹا اسے بعد کپک کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو بی ایس ڈینٹل ٹکنالجی کا پروگرام آفر ہو رہا ہے تو وہ کپک میں ہیں گورمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں تو یہ پروگرام آفر ہو ہی رہا ہے لیکن کافی زیادہ پرائیوٹ سیکٹر کے ایسے ادارے ہیں جو بی ایس ڈینٹل ٹکنالجی آفر کرتے ہیں اور پنجاب سے بھی زیادہ کپک کے انسٹیٹویشنز میں یہ پروگرام آفر کیا جا رہا ہے تو کپک میں گورمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور اور اس کا جو کانسٹیچونٹ انسٹیٹوٹس ہیں کمیو انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز کوہارٹ کمیو انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز سوابی اس کے علاوہ کمیو انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز سوابی اور کمیو انسٹیٹوٹ آف پیر میڈیکل سائنسز کوہارٹ میں یہ پروگرام آفر ہو رہا ہے اس کے علاوہ گومل یونیورسٹی دیرہ اسمہیل خان دی یونیورسٹی آف ایگری کلچر دیرہ اسمہیل خان اور مردان کالج آف میڈیکل ٹکنالجی جو کہ باچہ خان میڈیکل کالج کا ایک انسٹیٹوٹ ہے تو یہاں پر بھی بی ایس ڈینٹر ٹکنالجی آفر ہوتی ہے ان کے علاوہ کپک کے پرائیوٹ سیکٹر کے اداروں کے بات کریں تو سٹی یونیورسٹی آف سائنس انفرمیشن ٹکنالجی پشاور سرحد یونیورسٹی پشاور اکرا نیشنل یونیورسٹی پشاور اور سواد کیمپس اور اباسین یونیورسٹی پشاور میں بی ایس ڈینٹر ٹکنالجی آفر ہوتی ہے اس کے بعد وزیر محمد انسٹیٹوٹ پرامیڈیکل ٹکنالجی گندھارہ یونیورسٹی پشاور انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز پشاور خیبر پختونخواہ انسٹیٹوٹ پریمیر انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز پشاور نیشنل انسٹیٹوٹ پشاور سکول آف ہیل سائنسز سلامیہ نرسنگ کالج اور الائیت ہیل سائنسز پشاور حفیظ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور اکبر انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز نرسنگ کالج مان سہرہ غزالی انسٹیٹوٹ پشاور مدینہ انسٹیٹوٹ بننو القصر انسٹیٹوٹ ڈیرہ اسمیل خان ڈاکٹرز انسٹیٹوٹ مردان ان سی ایس یونیورسٹی سسٹم پشاور حالمار کالج آف فارمیسی پشاور ڈاکٹر احسان اللہ خان میڈیکل انسٹیٹوٹ عمر زہی الیزبت رانی کالج آف نرسنگ مردان اور چار سدہ ورٹیکس انسٹیٹوٹ ایبٹاباد اور پی ای ای ایف یونیورسٹی کالج پشاور کے ساتھ سینہ انسٹیٹوٹ اف میڈیکل سائنسز سوابی میں بھی یہ پروگرام آفر ہو رہا ہے اور اگر سندھ کی بات کریں تو تین گورمنٹ اور دو پرائیوٹ یونیورسٹیز میں یہ پروگرام آفر ہوتا ہے جن میں شامل ہیں دو یونیورسٹی اف ہیلس سائنسز کراچی جنا سین میڈیکل یونیورسٹی کراچی پیر عبدالقادر شاہ جلانی انسٹیٹوٹ میڈیکل سائنسز گمبت اور پرائیوٹ سیکٹر میں زیاودین یونیورسٹی کراچی اور سوہیل یونیورسٹی کراچی تو اس طرح یہ ٹوٹل فیفٹی سیون ایسی گورمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور انسٹیٹوشنز ہیں جہاں پر بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی کا فوری ڈگری پروگرام آفر ہو رہا ہے اور ان میں سے زیادہ تر جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں اگست سے لے کر نویمبر یا ڈیسیمبر کے مند تک موسیل یونیورسٹیز کے ابھی تک ایڈمیشنز اوپن ہونے ہیں اور اگر آپ اس پروگرام میں ایڈمیشن لینے کی دلچسپی رکھتے ہیں تو ان تمام اویلیبل یونیورسٹیز میں سے جس میں بھی آپ کا ایڈمیشن لینے کا پلان ہو تو جیسے ایڈمیشن اوپن سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز ہیں آرمی نیوی ایڈمیشنز کے جواننی پروگرامز ہیں انٹی ٹیسٹ ہے سکولیشپ ہیں بورڈ اگزامز ہیں کوئی بھی سنگل اپ ڈیٹ آپ مس نہیں کریں گے اگر آپ ہمارا گروپ یہ جوان کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں وارس ایپ گروپ کو سٹارٹ کی تین سال مکمل ہو چکے ہیں اگست دوزار بیس میں یہ سفر سٹارٹ کیا تھا اور اب تک ہزاروں کے صاحب سے سٹوڈنٹس پیرنٹس اور ٹیچرز ان گروپ سے مستفید ہو چکے ہیں گروپ لازمی جوان کریں اور اگر آپ اپنی زینی تسلیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا فری ٹرائل گروپ بھی جوان کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے پیڈ وارس ایپ گروپ میں کس قسم کی نیوز اور اپ ڈیٹ شیئر ہوتی ہیں تو وارس ایپ گروپ جوان کرنے کا تریقہ آپ سکرین پر اور ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ٹرائل گروپ کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا